بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج جو ٹوٹوریل میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے بروشر ڈیزائن آئیڈیا کے حوالے سے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو جیسا کہ آپ لوگوں کو سکرین پر دکھائے جا رہا ہے یہ ایک بروشر کا ڈیزائن ہے تو اس کا کچھ آئیڈیا میں آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں دینا چاہوں گا یہ جو ہے میں نے کچھ دیر پہلے ڈراؤ کیا تھا تو میں نے سوچا اپنے یوٹیوب کی کمیونٹی کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا جائے تاکہ اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے تو ناظرین ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہی ہے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اسی طرح کا بروشر ڈراؤ کرنا سیکھیں گے لیکن ناظرین ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنا مختصر سا تعرف کرا دوں ناظرین میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ہمارا یوٹیوب کینل انسکیبیٹر اینڈ گرافکس جو کہ یوٹیوب کینل ہے یوٹیوب پہ جائیں وہاں پہ جا کے آپ لوگ سرچ کریں انسکیبیٹر اینڈ گرافکس تو ویڈیو کی کیٹیگری میں جانے کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پر کافی ساری ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کا کونٹینٹ اچھا لگے ویڈیوز کی کریٹیویٹی اگر آپ لوگوں کو ہماری پسند آئے تو آپ لوگ ہمارے چینل کو ریٹ کلٹ کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں اور سبسکرائب کرنے کے فورم بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولی گا کیونکہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہر نیو آنے والے ویڈیو کی لیٹس اپ ڈیٹ آپ لوگوں تک نوٹیفکیشن کے طور پہنچ سکیں اوکے ناظرین یہاں مزید آپ لوگوں کو ٹائم ویسٹ کیے بغیر ویڈیو کو اپنے سٹارٹ کرتے ہیں تو ناظرین اس طرح کے بروشر کو ڈرو کرنے کے لیے یہاں میں کروڈرہ نائن کا یوز کروں گا یہاں میں نے کروڈرہ نائن اوپن کی ہے تو یہاں پر جو ہے ہمارے پاس کافی سارے انگریڈینٹس رکھے ہوئے ہیں جو کہ میں نے بروشر کو بنانے میں یوز کرنے ہیں یہ فوٹو میں نے انٹرنیٹ پر سے اٹھائی ہوئی تھی جو کہ کوئی بھی فوٹو ہو سکتی ہے اس کا جو ہے کچھ پارٹ میں اپنے بروشر میں لگاؤں گا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں میں کوئی کیسے لگاؤں گا یہاں سے سارے انگریڈینٹس کو میں فی الحال یہاں سائٹ پر کر دیتا ہوں اور یہاں پر جو ہے سب سے پہلے میں یہاں پر کوئی بھی سائز کا لے لیتا ہوں یہاں پر گیا اور میں یہاں جانے کے بعد ریکٹانگولر ٹول پر میں ڈبل کلک کیا جیسے ہی میں ڈبل کلک کیا تو یہاں پر جو ہے ایک آٹومیٹکلی ریکٹانگولر ڈرو ہو گئی اوکے ناظرین اس میں اب ہم نے ایٹ پرسنٹ بلیک کلر فیل کر دینا یہاں سے میں نے ایٹ پرسنٹ بلیک کلر فیل کیا باقی سارے کو میں نے بلکہ ییلو نہیں میں نے یہاں پر ایٹ پرسنٹ بلیک کلر فیل کر دینا ہے اس طرح سے اوکے ناظرین اب میں یہاں پر فوٹو کو امپورٹ کر لیتا ہوں تاکہ مجھے آئیڈیا بل سکے کہ ہم لوگوں نے کس طرح کا جو ہے دراؤ کرنا ہے تو یہاں سے میں گیا دیکسٹوپ میں رکھی ہوئی ہے بروشر کے نام سے تو میں یہاں بروشر کے نام سے جو میں نے پوٹو رکھی ہوئی ہے اس کو میں یہاں پر امپورٹ کر لیتا ہوں اس طرح سے اوکے ناظرین اب جو ہے ہمیں کرنا کیا ہے یہاں پر میں اس کو رکھا اور رکھنے کے بعد سب سے بہتا ہے میں اس کو کر لیتا ہوں تھوڑا سا کروپ تاکہ جو ہے یہ ہمیں تھوڑا سی چھوٹی شیئے میں مل جائے ناظرین یہاں تک ہمارے سامنے بیسٹ ہے تو یہاں تک لینے کے بعد ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہمیں نیچے کو ایک بینڈ ڈراؤ کرنا ہے یہاں پر جو ہے ناظرین میں نے ایک پٹی سی ڈراؤ کی اس کو بلکہ میں تھوڑا سا اوپر کر لیتا ہوں تھوڑا سا چوڑا کر لیتا ہوں اس طرح سے اور ایک اور ڈبلیگیٹ کی اور ڈبلیگیٹ کر لینے کے بعد ون ون فائف پر میں اس کو روٹیٹ کر دیا اس طرح سے میں اس کو روٹیٹ کیا اور روٹیٹ کر لینے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے روٹیٹ کیا دونوں کو میں نے سیلیکٹ کیا اور سیلیکٹ کر لینے کے بعد جو ہے ان کو میں نے یہاں سے ویلڈ کر دیا جیسے ہی میں نے ویلڈ کیا یہ کچھ اس طرح کی شیم آپ لوگوں کے سامنے آگئی ہے اکے ناظرین اس میں اب ہم لوگوں نے کلر جو ہے ایک بنا کے فیل کرنا ہے جو میں جو ہے فیروزی کلر 20% ہوگا اور ریڈ کلر 20% ہوگا یلو کلر 100% ہوگا اور بلیک بلکل بھی نہیں ہوگا اکے ناظرین تو یہ کلر ہم لوگوں نے یہاں پر ڈراؤ کر لیا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے اب ہمیں جو ہے تھوڑی سی نیچے والی کی جو ہے ہمیں یہاں پر تھوڑی سی کھول دیا ہے اور اس کو میں نے یہاں سے بھی اس طرح سے کھول دیا ہے اوکے ناظرین یہاں تک تو ہم لوگوں نے یہ کریٹ کر لیا اور میں نے اب اس کو کر دینا ہے اپنے ریکٹانگلر میں پاور کلپ جیسی میں ریکٹانگلر میں پاور کلپ کیا یہ کچھ اس طرح سے ہمارے سامنے آ گیا ہے اس کے اندر اب ہم یہ جو ہے ٹیکسٹ اپنا لگائیں گے جو کہ ہے اینوال پرفیکٹ کا جو ٹیکسٹ ہم لوگوں نے پہلے سے لکھا رکھا ہوا ہے وہ میں یہاں پر لگاؤں گا اس کے اندر بڑا کر دیتا ہوں میں اس کو تاکہ یہ جو ہے ہمارے کلر میں اس کا کر دیتا ہوں وائٹ کیونکہ ہم نے وائٹ کلر یہاں پر سیٹ کرنا ہے وائٹ کلر کی کنٹرانس اس کے ساتھ جو ہے اچھا لائے گا یہاں سے تھوڑا سا میں اس کو بڑا کیا بڑا کر لینے کے بعد میں اس کو اس کی سیٹر میں کر دیا اوکے ناظرین اور ساتھ ہی دوہزار اٹھارہ سے لے کر دوہزار بیس تک کا جو ہے ورڈ وہ بھی میں یہاں پرٹ開 کر دیتا ہوں بلکہ لکھ دیتا ہوں پیس تھانا سے میں نے اس کو اٹھایا اور یہاں پر رپ کے میں نے اس کو سیٹ کر دیا hoof کے ناظرین اب ہمیں کرنا ہے کہ نیچے جو ہے دیا گیا ہے لارین اپس میں نے خود جو ہے اور اپنی طرف سے لکھ нам دے تو ان detail کو ایڈ کر نے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ج ساڈ بھ Oppure پڑتا ہے اس کو سارے ایڈ کر دے ہے اسو ہنے کا چطیل کیشاری اینڈ اور اس کو جوا کے لٹھ اندر کیا ہونے والا اس کو سب اوپر سے ہی پتا چل جاتا ہے اوکے ناظرین اب ہمیں جو ہے سارے ڈیٹیلز یہاں پر ایڈ کرنی ہے اس ڈیٹیلز کو میں تھوڑا سا یہاں پر زوم کر دیتا ہوں اس طرح سے میں اس کو کر دیا تھوڑا سا زوم جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اس طرح سے ہم لوگوں نے یہاں پر اس کو بہت اچھے طریقے سے یہاں پر زوم کر لیا ہے اوکے ناظرین اب ہمیں کرنا کیا ہے اوپر ہم لوگوں نے فوٹو لگانی ہے فوٹو لگانے کے بعد ہم لوگوں نے یہ لوگوں جو ہے وہ میں نے پہلے کا بنا کر رکھا ہوا ہے وہ میں نے ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے ہم لوگوں لگاتے ہیں فوٹو فوٹو کو میں نے اپنی ریکٹنگلر کے پاور ریکٹنگلر میں پاور کلپ کیا اور پاور کلپ کر لینے کے بعد یہاں پر ایک ریکٹنگلر درو کی جس میں جو ہے میں نے فوٹو لگانی ہے اور اس کو میں تھوڑا سا روٹیٹ کیا اس طرح سے میں نے اس کو روٹیٹ بلکہ تھوڑا سا میں اور روٹیٹ کر لیتا ہوں یہاں سے بڑھ کے میں نے اس کو اس طرح سے روٹیٹ کر دیا اوکے ناظرین اس کے بعد جو ہے اس میں میں اپنی فوٹو کو پاور کلپ کروں گا اس میں میں نے اپنی فوٹو کو پاور کلپ کیا اور پاور کلپ کر لینے کے بعد فوٹو کو میں نے تھوڑا سا بڑا کر دینا ہے تاکہ یہ پوری اس میں آ جائے اوکے ناظرین یہاں پر جو ہے فوٹو بیسٹ ہے اس کے بعد میں نے اس کی آوٹلین کو بڑھا دینا ہے آوٹلین کو میں اس کی بلیک ہی رہن دیتا ہوں فیلال آوٹلین کو میں نے اس کی بڑھا دیا ٹین پرسنٹ پہ کونے وغیرہ گول بہائنڈ فیلس کیل بھی ایمیج کر کے میں اس کو اس طرح سے کر دیا بلکہ یہاں سوڑا سا اور میں بڑھاتا ہوں اس کو میں کر دیتا ہوں ٹونٹی پرسنٹ پہ اور اس کی آوٹلین کا کلر بھی جو ہے میں بنا کے ڈالتا ہوں جیسا کہ یہاں پر میں نے ٹونٹی ٹونٹی اور ہنٹرٹ کیا اور یہاں پر جو ہے زیرو کر کے میں نے اس کو اس طرح سے کر دیا اوکے ناظرین اس کے بعد جو ہے نیچوائی لیئر کو میں نے فرنٹ آف پیج کیا فرنٹ آف پیج کر لینے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا ریزلٹ آ گیا ہے اوکے ناظرین یہاں تک فل کر لینے کے بعد اب ہمیں ایک لوگو یہاں پر ٹائپ کرنا ہے جو کہ میں نے پہلے سے بنا کر رکھا ہوا ہے ادھر میں نے لوگو ٹائپ کیا اور لوگو ٹائپ کر لینے کے بعد یہاں پر میں نے لوگو کو لگا دیا ایک کارنر پر دوسری طرف ایٹین ٹونٹی پر میں نے یہاں پر اس کو تھوڑا سا بڑا کر دینا ہے تاکہ یہ واضح طور پر پڑا جائے اینوال پرفیکٹ کے ورڈ کو میں نے یہاں پر بڑا کر دینا ہے اینوال پرفیکٹ کے ورڈ کو بڑا کر لینے کے بعد اس کو میں نے اس طرف سے سینٹر کر دینا ہے اوکے ناظرین تو فائنلی ہم لوگوں کے سامنے یہاں پر جو ہے ایک بروشر آ گیا ہے بن کے اب جو ہے اس کی میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو شیڈو گرہ ڈراپ کر کے دکھا دوں کیونکہ جیسا میں نے تھومنیل ویڈیو کا بنایا ہوا ہے اس میں کیسا دکھائی دے رہا ہے اس سے میں سب سے پہلے لینڈسکیپ کر لیتا ہوں لینڈسکیپ کر لینے کے بعد یہاں سے جو ہے میں اس کو چھوٹا کرتا ہوں اس طرح سے میں نے اس کو چھوٹا کیا چھوٹا کر لینے کے بعد جو ہے ڈبل کلک کیا میں نے ریکٹیگولر پر اور یہاں پر جو ہے میں کلر وغیرہ جو فل کرنا چاہتا ہوں اس طرح سے میں نے کلر فل کر دیا کلر فل کر لینے کے بعد آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے واضح ہو گیا ہے اس کے بعد میں اس کی شیڈو کو ڈراب کروں گا شیڈو کو ڈراب کرنے کے لیے میں نے ڈبلکیٹ کیا ڈبلکیٹ کر لینے کے بعد جو ہے یہاں سے میں اس کو کیا کنورٹ انٹو فور کلرز میں اور یہاں پر آکے میں اس کی شیڈو کو ڈراب کر دیا نیچے کی جرف یہاں سے میں اس کی شیڈو کو کچھ اس طرح سے ڈراب کیا اور ڈراب کر لینے کے بعد شیڈو کی اپیسٹی کو میں نے یہاں پر رکھ دیا جیسے ہی میں نے ایٹ پوائنٹ پر رکھا تو یہ کچھ اس طرح سے ہمارے پاس سموت شکل میں جو ہے آگئی ہے اب یہاں سے میں اس کو کر لینا ہے بلکل اس سے علیدہ علیدہ کر لینے کے بعد میں اس کو اپنے سینٹر میں لگایا دیزائن کے اور اس کو تھوڑا سا میں نے جو ہے سائیڈ پر رکھ کر اس طرح سے اپنے دیزائن کو میں نے کر دیا فرانٹ آف پیج تو ناظرین شیڈو کا جو ہے کافی کمال ہوتا ہے شیڈو کی وجہ سے لگتی ہے ہماری چیز جو ایک 3D شیو میں تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے کافی انٹرسٹنگ بروشن کو یہاں پہ کور کیا ہے تو یہاں پر میں آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بینہ وقت گواہی ہمارے چینل انٹرسٹنگ گرافکس کو یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنے کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ نوٹیفیشن کے ثورت مل سکیں تو ناظرین آج کی ویڈیو کے لیے سے پیتنا ہی مجھے اجازت دیجئے انساءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے سلام علیکم پاکستان زندہ بات